جو جاہل انسان بولتے ہیں کسی ویلی کو کسی ایمام کو پکارنا شرک ہے بدحد ہے فرشتو آدم علیہ السلام کو جسم کو بنائی بے اذنے اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندے کیا بے اذنے اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اعصاص سے سب جوگی سب جوگروں کے سر کو نعبود بروت کیا بے اذنے اللہ اور حضرت محمد ہمارا پیارے نبی چھان کو دودھ تکرے کیا بے اذنے اللہ اور حضرت مولا علی کو پکارتے ہیں جب ہم خواج غریب نواز مہین الدین چشنی کو پکارتے ہیں وہ بھی ہم کو ہر عالیت میں مدد کرتے ہیں بے اذنے اللہ یعنی ہم اس کو پکارتے ہیں لیکن وہ مدد کرتے ہیں بے اذنے اللہ ہم جب بھی کسی ویلی کا روح کو پکارتے ہیں مدد کیلئی وہ بھی ہم کو مدد کرتے ہیں بے اذنے اللہ اور یہ اس میں کہا شرک ہے شرک جب ہوتا ہے جب ہم کسی ویلی کو اس کو اس کو اللہ کہیں اللہ کہنا اللہ کو دو بنانا یعنی اللہ کو شرک قرار دینا وہ شرک ہے ولیوں اللہ کا اللہ کا پاور ولی کے پاس بھی رہتا ہے ولی موت کے بعد بھی زندہ ہے ولی کے بھی نہیں مر جاتے ہیں اور ولی کا روح موت کے بعد بھی زندہ ہے موت ولی حس آیات حبت قوات امداد نزو گشت شرد ایچ خلل نیس ولی را بموت قوات امداد نزو گشت شفد ولی موت کے بعد بھی سنتی بھی ہے دیکھتی بھی ہے عام انسان جب کهی لوگ یہی یہی سوچ میں ہے کہ جب انسان خبر میں لوگ رکھتے ہیں خبر میں نکیر منکر آتے ہیں اور انسان کا روح نکیر منکر کی سوالات کو جواب بھی دیتے ہیں روح دیکھتے بھی ہے اور سنتے بھی ہے ایک اہم آدمی کا روح سنتے بھی ہے دیکھتے بھی ہے اور یا ولی کا روح نہیں دیکھ سکتے ہیں ولی کا روح دیکھتے بھی ہے سنتے بھی ہے اور ولی کبھی بھی نہیں مرتا ہے کیونکہ اللہ اس کو اپنے بہترین دوس بنایا ہے اللہ اس کو پہوہ دیا ہے اللہ اس کو والا یاد دیا ہے ولی کا روح نہیں کبھی بھی نہیں مرتے ہیں اور ہمیشہ جب ہر مصیبت ہر مشکل میں ہو اللہ کو پکانا صحیح ہے لیکن جب ہم کسی ولی کو روح کو پکارتے ہیں جل سے جل اللہ ہم کی دعا کو قبول کر دیتے ہیں جس طرح آزاد آدھائیم علیہ السلام چالیس سال روتے تھے اس طرح روتے تھے کہ سب زمین گلہ ہو جاتے تھے اللہ اس کو توبہ کو قبول نہیں کیا اللہ اس کے خطا کو معاف نہیں کیا جب یہی بلائیں یا اللہ پھانچے تھن کے صدقے سے یا اللہ آپ کی بہترین محبوب جو خاتم الہنبیاء ہے ان کی روح کے وسیلے سے یا اللہ ہم کی خطا کو معاف کرو تب اللہ آدھائیم علیہ السلام کی خطا کو معاف کیا شرک نہیں ہے بردد نہیں ہے جو لوگ شکر کالظم لگاتے ہیں وہ خود کافر ہے وہ محشک ہے اس کو واپس کلمیں پرنے چاہیے ہیں شکریہ شکریہ